ویورز آج کے ویڈے بہت زبردست اور یونیک ہونے والے بیوزز میں ہم آل آور پرنٹ کے ڈریس کے ڈیزائننگ دکھائیں گے آپ کو اسلام علیکم آئیوٹیو فرینڈز اینڈ فیملی ویلکم ڈو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب ویورز آئی ہوپس آپ ٹک ٹاک آج میں آپ کے لئے اوپن سلٹ والی فروک لے کیوں جس کے بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائم لائٹ کی شرٹ ہے اور ٹو پیس ہے نیو آرٹیکل ہے اس کی سلٹ کے اوپر میں نے تین قسم کی لیسے یوز کی ہیں پہلے آپ اس کی یوک دیکھ لیں شرٹ کے اندر پنگ اور گولڈن کا ٹچ ہے اسی طرح میں نے لیسے بھی لگائی ہیں اور یوک کے اوپر ایک پٹی نکال کے اس کو جس طرح فٹنگ ہوتی ہے اسی شیئر پہ میں نے ڈیزائننگ کی ہے ایک انچوں اور گینزا کی پٹی لیا اس کو میں نے فٹنگی شیئر میں لگا کے دونوں طرف دیکھیں فینسی لیسے لگا دیا بھاریکولی راؤنڈ شیئر میں نیکلن بنائی ہے اور اسی کی آراؤنڈ میں نے میررہ لگا دیا ہے فینسی اس کے سلیوز کی ڈیٹیلنگ ذرا دیکھیں آپ جس طرح ہم عام روٹین میں سلیوز کو الٹی سائٹ پہ فولڈ کرتے ہیں لیکن ایسا تب ہی ہوتا ہے جب شیئر کی سیدھو رولٹی سائٹ پہ کوئی ڈیفرنس ہوا ورنہ آپ کو سیپرٹ سے پٹی لگانی پڑے گی اب دیکھیں جس کی بیک سائٹ بیک سائٹ پہ بھی نیچے دامن پہ میں نے انر پٹی کے ساتھ پینک لیس کو گم کر کے لگا دیا اور سلیٹ پہ میں نے گولڈن فینسی لیس گم پٹی کے ساتھ لگا دیا فرنٹ کے سلیٹ پہ تین قسم کے لیسے یوز کی ہیں اور بیک پہ جسٹ ایک ہی فینچنگ کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں پرنٹ ٹیکس میں نے بہت ٹھکنیں ڈال لے بکوز یہ دھائیگرز کپڑا تھا میرے پاس جس میں میں نے یہ فروق تیار کی ہے اگر آپ کو اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ کی ویڈیو چاہیے تو آپ مجھے کومنٹ میں بتائیں میں انشاءاللہ اس کی ویڈیو اپلوڈ کر دوں گی یو کین سی کہ فینسی فیتے کے نیچے میں نے دونوں لیسوں کو دبا کے لگایا ایک طرف میں نے پنک لیس کو دبا دیا اور دوسری طرف دیکھیں جو فینسی لیسی بھاری اس کو دبا دی ہے اس فروکی یوک میں نے شورٹ رکھی ہے اس لیے دیکھیں سائٹ جو سلٹ ہے ان کو بھی میں نے تھوڑا سا بند کیا ہوا ہے چار انسک میں نے سلٹ کو بند کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہی لیسے میری ویسی نظر آریاں جیس میں نے ہلکا سا لیس کو دبا دیا ہے اپنی منی چوئے سے بٹ آپ اپن سلٹ والی فروکی جو یوک ہے اس کو آپ سترہ سے اٹھرہ انچ لمبائی میں رکھ سکتے ہیں بکوز نیچے سے تو اپن سلٹ ہو جانا ہے اور وہ فٹنگ کا حصہ جو ہے وہ یوک میں آ جائے گا یہ ہے اس کے ساتھ سیم ٹراؤزر آلوور پرنٹ کا اور اس کو میں نے کیپلی سٹال میں سٹیچ کیا اوپر دیکھیں ہی لاسٹک ڈال دیا ہے یہ تو ہوگی اس کی کیپلی اور اسی طرح کا سیم ڈریس ایک اور بھی ہے بٹوس میں میں نے شیٹل کی لیسی یوز کی ہے جیسا کہ یہ تو فل ہوت سمر میں آ رہی ہے اسی طرح آپ پچیوں کو ایسے آلوور پرنٹ کی شرٹس وغیرہ لے کے اس کے اوپر ڈیزائن ہی کر کے ان کو پہن آ سکتے ہیں یہ دیکھیں جس کے دامبن اور سلٹ پہ میں نے شیٹل کی لیسی یوز کیا پین کلر والی بکوز دوسری جو دوری والی لیس تھی جو دوسری فروک پہ استعمال کیا وہ بہت کم تھی وہ دونوں ڈریس کے لیے نہیں ملی تھی اسی لیے پھر میں نے سوچا کہ کوئی نہیں کلر تو ایک ہے اس کے اوپر میں نے شیٹل کی لیس لگا دی اس کی سائیڈ سلٹ پہ میں نے بند کی ہے بکوز دونوں کا سائیڈ سیم تھا اور بیک پہ بھی اسی طرح میں نے دوری لگا دی ہے فینسی باکی آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سے سیم ہے نیکلن کے اوپر میرر بھی لگائے ہیں اور جو سائیڈ فٹنگ ہے وہاں پہ ڈیزائننگ کی ہے اس فروک کو نائرہ کٹ فروک بھی کہتے ہیں کیونکہ اسی نام سے یہ بہت زیادہ فیموس ہوئی ہے آپ اس کو کھلے پلازو کے ساتھ بھی ویئر کر سکتے ہیں کیاپری کے ساتھ بھی ویئر کر سکتے ہیں یہ پہنے بہت ہی خوبصورت لگتی ہے فول لیندھ میں ہونی چاہیے پھر یہ زیادہ اچھی لگتی ہے یہ تو ہو گئی ہماری سیم فروک اب میں آپ کو شیٹل کی ریزائننگ دکھاتی ہوں یہ ہمارا فینسی لجز ریس ہے اور اس کا دیکھیں نیچے میں نے پیچ اٹیج کر دیا اور اس کے اوپر بھی جو فینسی فیتہ ہے جو پہلے آپ نے دیکھا وہی فیتہ ہے اس کے اوپر میں نے بہت زیادہ یوز کی ہے نیچے میں نے سیکونس والی فینسی لیس لگا دیا کٹ فرک والی اور اوپر اب میں دکھاتی ہوں رکھے کہ کہاں کہاں میں نے فیتہ یوز کی ہے سب سے پہلے اس کے دامن پر دیکھیں لیس کے اوپر میں نے یہ فیتہ رکھے لگا دیا سب سے مزے کی چیز یہ ہے کہ جو ہمارا فیتہ ہے وہ ڈریس کے ساتھ پرفیکٹ میچ ہے اس لئے اس کو میں نے زیادہ یوز کیا ہے بکوز اگر اوپوزٹ ہوتا تو پھر بلکل اچھا نہیں لگنا تھا اس طرح دیکھیں جس شائن آرہی ہے اور لگ رہا ہے کہ دیزائننگ کی ہوئی ہے بلکل بھی آور نہیں لگ رہا بہت پرفیکٹ میچ اور خوبصورت لگ رہا ہے یو کین سی کہ دامن پہ بھی آگیا اور پیچ کے اوپر بھی لگا دیا اور سلٹ کے اوپر بھی یہی فیتہ جا رہا ہے جو باریک فینسی لیس میں نے فروک کے اوپر یوز کی ہے وہی فینسی لیس کو لے کے یہاں پہ میں نے ڈیزائننگ کی ہے پینل کی شیف دے دی ہے دونوں طرح فینسی لیس آگی نیچے یہ سارا فیتہ آگیا سلٹ پہ بھی اب نیک لین کی ڈیٹیلنگ دیکھیں جس طرح امروڈری آ رہی ہے نیک لین کی ڈیزائننگ آ رہی ہے اسی طرح میں نے باریک دوری لے کے اسی دوری سے میں نے نیک لین کو سارا انہینس کر دیا دیکھیں کتنی پرومینٹ ہو رہی ہے راؤن شیف میں نیک لین ہے اور سینٹر میں وہی فیتہ پٹی لگا کے اوپر میں نے فینسی بٹن لگا دی ہے سلیز کے ساتھ بھی اورگینزا کا امروڈری پیچ ملا ہوا تھا جس طرح شرٹ کے آگے ملا ہوا ہے اس کو میں نے ساتھ اٹیچ کر دیا اور آگے کٹور کر دیا یہ ڈیس بہت ہی خوبصورت لگا تھا اس کا دوبتہ بہت اچھا ہے امروڈری سارا کچھ اچھا ہے بہت یہ نا کچھ چیز کے کمی تھی کہ میٹ سا ڈریس تھا اس کو فیتہ وغیرہ لگا کے جو ہے ہم نے خوبصورت بنا لی ہے بیک سیٹ پہ بھی اورگینزا کا پیچ ملا ہوا تھا جس کو میں نے ساتھ اٹیچ کر دیا اور جو سائج سیٹ ہیں وہاں پہ میں نے پائپنگ کر دیا اور بیک سیٹ کی نیک لین سیمپل ترپائی کے ساتھ بنائی ہے اس جس کا فیبرک سیلس جاکارٹ ہے لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ ہیوی جاکارٹ نہیں ہے اب دیکھیں اس کے ٹراؤزر کی ڈیزائنگ باریک پٹی ہے میں نے نکال کے پہلے سیپلٹ سے پٹی تیار کیا ہے پھر ٹراؤزر کے اندر ایڈجسٹ کیا ہے اور پھر ایک پرل کے ساتھ اس کو میں نے ساتھ میں چونڈ ڈال دیا اور ایک ایک پرل اوپر لگا دیا اس ٹراؤزر کے سٹیچنگ بہت ہی آسان ہے اور پہنا وہ بہت ایلیگنٹ سا لگتا ہے یہ رہا جیس کا خوبصورت رین ہیوی امروڈی دوبتہ مصوری فیبرک کے ساتھ یہ میں آپ کو اوپن کر کے دکھاتی ہے نیچے میں نے اس کے لیس لگا دیا امروڈی کے ساتھ میچ کر کے ڈبل ٹون مصوری کے ساتھ یہ دوبتہ ہے اور اگر آپ میرے ڈیزائنگ پسند آئیے تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں جنہوں نے نئے کیا اور بیل آئیکن کو پیس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مصور ہو اور اگر آپ اوپن سلٹ والی فرو کی مزید ڈیزائنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے ڈسکرپشن میں لنک ایڈ کر دی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ